اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں ایک ایسی بیماری آ چکی ہے جس کا علاج ہماری مورڈن سائنس کے پاس بھی نہیں ہے جی ہاں کچھ ایسی ہی خبریں ہمیں پچھلے کچھ ہفتوں سے دنیا کے ہر کونے میں سننے کو مل رہی ہے کیونکہ ایک ایسا وائرس فیل رہا ہے جو ایک تندرست انسان کی بھی جان لے سکتا ہے اور اس بھیانک وائرس کا نام ہے کورونا وائرس یہ وائرس چائنا سے نکلا ہے اور پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے تو کیا ہے یہ کورونا اس کے کیا سمٹمز ہیں اور کیا سادھانیاں بڑھتی جا سکتی ہیں اس وائرس سے بچنے کے لیے اسی بارے میں بات کریں گے آج ہم اپنی اس ویڈیو میں تو سواغت ہے آپ لوگوں کا آپ کے اپنے ہیلڈ چینل پر چلیے بات کرتے ہیں کورونا وائرس کی جس طرح سے ریبیز کے وائرس کے لیے کتوں کو جمعہ دار مانا جاتا ہے اسی طرح سے کورونا وائرس کے لیے پیلنے کے لیے چنگلے جانوروں کے سیون کو جمعہ دار مانا جا رہا ہے اس میں ابھی تک سب سے بڑی بھومی کا چمگادڑوں کی مانی جا رہی ہے چونکہ چین میں ہر طرح سے پشو پکشی کھائے جاتے ہیں اسی وجہ سے اس بیماری کا کندر بھی وہی ہے چین کے وہان شہر میں ان عجیب و گریب جانوروں کی خرید بکری کی سب سے بڑی مارکٹ ہے وہی سے اس خطرناک وائرس کا جنم مانا جا رہا ہے چین کے وہان شہر کے اس مارکٹ میں چمگادڑ بیچے جاتے ہیں چین میں چمگادڑ کا سوپ پینے کا بھی ریواج ہے کچھ شوکین لوگ چمگادڑ کو کھاتے بھی ہیں ویگیانی کو دوارہ ویشلیشن کرنے پر یہ سوچنے کے لیے پریریت کیا ہے کہ یہ وائرس چمگادڑوں کا سیون کرنے سے ہی منوشیے میں پہنچے ہیں اور اب یہ اپنے وکرال روپ میں ہیں اب یہ وائرس چین کے ساتھ ساتھ امریکہ جاپان دکشن کوریا تھائی لینڈ اور بھارت میں بھی فیل چکا ہے مہاماری کے شکل لے چکا کرونا وائرس سے اب تک ایک سو ستر لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کے سترہ سو سے آدھک نئے معاملے درج کیے گئے ہیں ڈبلو ایچو کے آدھکارک آکڑوں کے انساعت دنیا بھر میں اس کے چھے ہزار کیس سامنے آئے ہیں چین کی سیماو کے باہر وائرس کا خطرہ بڑھتا دیکھ بھارتی ہوای اڈو پر ہائی الوجاری کر دیا گیا ہے بھارت میں بھی اس خطرناک بیماری نے دستک دے دی ہے مین پروبلم اس وائرس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اس وائرس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے اس کی نہ تو کوئی ویکسینیشن ہے ابھی تک اور نہ ہی کوئی علاج اس کا نام کورونا وائرس اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کو الیکٹرون مایکروسکوپ سے دیکھنے پر اس کی ستہ کچھ ایسی دکھائی دیتی ہے جیسا کہ ہمارے سورے کے چاروں طرف کا چمکدار کورونا ہو ایسا نہیں ہے کہ اس وائرس کے سموں کو ابھی کھوجا گیا ہے بلکہ اس وائرس کے چرچہ بہت پہلے سے ہو چکی ہے یہ وائرس سن 2003 میں چرچہ میں آیا تھا جب اس وائرس کے کام 37 دیشوں میں کریباً آج سو لوگوں کی موت ہوئی تھی کورونا وائرس سارس اور مرس جیسے جان لیوہ وائرس کی فیملی کو بلونگ کرتا ہے پوری دنیا میں ہجاروں لوگ اس سے سنکرمیت ہوئے تھے کورونا وائرس کے لکشن سوائن فلو جیسے ہیں اس کے انفیکشن کے فلسروپ ناک بھینہ، بکھار، چکام، سانس لینے میں تکلیف سر میں تیز درد، نیمونیا، برونکائٹس گلے میں خراج جیسی سمسیاں اتپن ہوتی ہیں یہ وائرس ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی میں فیالتا ہے اس لئے اسے لے کر بہت ساوڑھانی بڑھتی جا رہی ہے یہ وائرس ساسوں کی تکلیف کو بڑھا دیتا ہے تیجی سے فیالنے والا یہ سنکرمن نیمونیا جیسے لکشن پیدا کرتا ہے چین میں سنکرمن کو بڑھنے سے روکنے کے لئے کچھ شہروں کو تیج کے باقی حصوں سے الگ تھلگ کر کے رکھا ہوا ہے کورونا وائرس بہت عام ہوتے ہیں اس کے سرواتی لکشنوں سے انداجہ لگایا جا سکتا ہے ساس لینے میں تکلیف، خانسی یا پھر بہتی ہوئی ناک لیکن کورونا پریوار کے کچھ وائرس بہت خطرناک ہوتے ہیں جیسے سارس اور مرس کورونا وائرس سے انفیکشن کے معاملے میں اس کی شروعات بکھار سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد سوکھی خانسی کا حملہ ہوتا ہے ہفتے بھر تک ایسی ہی ستھیتی رہی تو ساس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے لیکن گمبھیر معاملوں میں یہ انفیکشن نیمونیا یا سارس بن جاتا ہے کجنی فیل ہونے کی ستھیتی بن جاتی ہے اور مریج کی موت تک ہو جاتی ہے کورونا کے زیادہ تر مریج عمردراج لوگ ہیں خاص کر وہ جو پہلے سے ہی پارکیسن یا ڈیابٹیج جیسی بیماریوں سے چوج رہی ہیں دنیا بھر کے سواستے ادھیکاری اس وائرس سے سترکتہ براتنے کی سلا دے رہی ہیں لیکن یہ وائرس کتنا خطرناک ہے اس کے بارے میں سٹیک جانکاری ابھی تک نہیں مل پائی ہے کورونا وائرس نے پورے دیش میں ہاہا کار مچا دیا ہے لیکن اب تک اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں آیا ہے اس لیے اس سے بچاو ہی اس کا اپائی ہے جانئے کیا کیا سادھانیاں بڑھتے اس وائرس سے بچنے کے لیے WHO نے پربھاویت علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو پہلے سے ہی نردھارت احتیاط براتنے کی سلا دی ہے تاکہ سنکرمن کے خطرے کو کم کیا جا سکے ان اپائیوں میں ہاتھ ساف رکھنا ماسک پہننا اور خان پان کی سلا شامل ہے سانسوں کی کسی تکلیف سے سنکرمنت مریجوں کی قریب جانے سے لوگوں کو بچنے کی سلا دی گئی ہے خاص کر کسی سنکرمنت ویکتی کے سمپرک میں آنے کے فوراں بعد پالتو یا جنگلی جانوروں سے دو رہنے کی سلا بھی دی گئی ہے کچھا یا ادپکا ماس کھانے سے منع کیا گیا ہے کرونا وائرس سے سنکرمنت لوگوں کو چھیک آنے کی صورت میں سامنے کھڑے لوگوں کو بچانے کی سلا دی گئی ہے جیسے ناک پر کپڑا یا ٹیشو رکھنا سامنے کھڑے ویکتی سے فاصلہ بنا کر رکھنا نیمیت روپ سے صاف صفائی جیسے اعتیات برتنے کی صلاح دی جاتی ہے میٹ وے اینڈوں کو کھانے سے پہلے اچھے سے پکائیں جنگلی اور کھیتوں میں رہنے والے جانوروں کے ساتھ ایس رکشی سمپرک نہ بنائیں بھیڑ بھار والی جنگہ اوپر نہ جائیں خاص طور پر چین سے سفر کر پر لوٹے ویکتی سے دور رہیں سبجی اور فلوں کو کھانے سے پہلے اچھے سے دھوئیں جن دیشو یا جنگہ اوپر اس بیماری کا پر کو فیل چکا ہے وہاں یاترہ کرنے سے بچیں ساورجنک ستھانوں ساورجنک کی آتایت کے سادنوں میں کچھ بھی چھونے یا کسی سے ہاتھ ملانے سے بچیں اچھا کھانا کھائیں جس سے آپ کے شریر کی امنیٹی بنی رہے تو دوستو یہ تو تھی کچھ جینکاری کورونا وائرس کی امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم پھر ملیں گے اپنی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار